بڑا بدباش ہو گیا ہے وہ پر تو بھی کرنا کر میں آپ سے سمجھا دوں گا کمال کا عروج مگر قدرت کو کچھ اوری منظور تھا بامِ عروج پر پہنچ کر ملکل موت نے آگھیرا شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر جوانی میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے بغیر باتوں میں الجھائے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ٹی وی کے مشہور ادھاکار محبوب عالم کے بارے میں پی ٹی وی کا گولڈن دور جب پورے ملک میں ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا بے مسال ڈراموں کے لازوال کردار جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں ستر اسیہ نوے کی دہائیاں پاکستان ٹیلویز انڈرشی کا گولڈن پیریڈ ہے اس دور کا بہترین ڈراما سیرل وارس کا بہت بڑا کردار چودری ہشمل خان جس نے اپنی کمال کی ادھاکاری سے آج تک دیکھنے والوں کو ذہنوں میں اپنے نقوش چھوڑ رکھے ہیں محبوب عالم چودہ مارچ انیس سو ارتالیس میں ٹنڈو غلام علی ماتلی زلا حیدرہ پات سوبہ سندھ میں پیدا ہوئے ایک پڑے لکھے گرانے سے تعلق تھا اور شو بیس سے کسی کی بھی وابستگی نہیں تھی آدھا تلیمی آفتہ نوجوان جس نے ہسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا تھا گھر والے اس کو بطور لیکچرار کسی کالج یا یونیورسٹری میں دیکھنا چاہتے تھے مگر محبوب عالم کو شو بیس کی رنگینیاں پسند تھی تعلیم کمل کرنے کے بعد پرائیوٹ کالج میں پڑھانا بھی شروع کر دیا مالی طور پر خود مختار ہوئے تو گھر والوں کو اپنی اداکاری کے خواہش کا اظہار کیا شروع میں تو والدہ نے نرازگی کا اظہار کیا مگر اسرار کرنے پر اجازت دے دی اپنے شو بیس کیریر کا آغاز فلموں سے کیا اور سب سے پہلی سندھی فلم جس کا نام تھا سورات جو انیس سو تہتر میں ریلیس ہوئی اس فلم کو آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری نے پرزینٹ کیا تھا یہ ایک سندھی سوشل فلم تھی اس فلم کے گانے مسعود رانا اور رونہ لیلہ کی آواز میں تھے مذکورہ فلم کامیاب رہی اس سے اگلی فلم انیس سو پجتر میں ریلیس ہوئی وہ بھی ایک سندھی فلم تھی جس کا نام تھا روت جارشتہ جس میں عشر چودری مرکزی اداکارہ تھی اس فلم کے ہدایت کر عبدالحمیز صدیقی تھے اس کے بعد اسی سال انیس سو پجتر کی ایک اور سندھی فلم دھرتری لال کمر جس میں ایک بار پھر عشر چودری مرکزی اداکارہ تھی اس فلم میں مصطفیٰ قراشی بھی تھے یہ مصطفیٰ قراشی کا سٹرگلنگ پیریر تھا محبوب عالم سپورٹنگ رول میں نظر آئے اس فلم کے ہدایتکار بھی عبدالحمیز صدیقی تھے محبوب عالم مختلی فلموں میں سپورٹنگ رول میں ہی نظر آئے مگر کوئی خاطر کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے انیس سو اکاسی کی فلم فلم چن وریام کا بھی حصہ بنے یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی اس کے علاوہ فلم نواب زادہ اچھے میاں رشتہ اور فلم جوڑا میں بھی سانوی قرداروں میں نظر آئے فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے مختلف ڈراموں میں چھوٹے موٹے قردار کرتے رہے پھر ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا اپنے شروعاتی دور میں مختلف ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کی مگر یہاں پر بھی خود کی پہچان بنانے میں نکام رہے اس کے بعد انیس سو نواسی میں امجد اسلام امجد کا تحریر قدار ڈراما جس کے ہدایت کری گزنفر علی اور نسل تھاکن نے دی ڈرامے کا نام تھا وارس جس میں محبوب عالم چودری حشمت خان کے قردار میں نظر آئے اسی ٹی وی سلیل نے محبوب عالم کو عروض کی بلندیوں پر پہنچا دیا ڈراما سلیل وارس کی پہلی قسط انتیس دسمبر انیس سو نواسی کو ریلیز ہوئی جبکہ آخری قسط بائیس مارچ انیس سو اسی کو ٹوٹل تیرہ قسطیں تھی اور ہر قسط ایک گھنٹے کی ہوا کرتی تھی یہ پی ٹی وی کا سنہینا دور تھا سرد پار انڈیا میں بھی پاکستانی ڈراموں کو بہت مقبولیت حاصل تھی بلکہ پاکستانی ڈراموں کو ہمیشہ سے ہی انڈیا میں مقبولیت حاصل رہی چودری حشمت خان کے کردان نے محبوب عالم کو بامے اروج پر پہنچا دیا ڈراما سیل وارس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب یہ ڈراما آنئر ہوتا تو پاکستان کے تمام شہروں کی سرکے سنسان ہو جائے کرتی تھی صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی ایسا ہوتا تھا خصوصی طور پر انڈیا پنجاب میں اس سیل کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ڈراما سیل وارس جاگیرداری نظام کے معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات کو بیان کرتا تھا ڈراما سیل وارس کا مرکزی کردار چودری حشمت خان جسے محبوب عالم نے اپنی یادگار اداکاری سے عمر کر دیا اس سیل کے دیگر اداکاروں میں منور سعید سمینہ احمد فردوس جمال آباد علی اورنگزیب لگالی عزمہ گلانی تاہیرہ نکوی شجاعت حاشمی غیور اختر سجاد کشور اور آگا سکندر شامل تھے ڈراما سیل وارس کی کہانی جاگیردار معاشر کے گرد گھومتی تھی یہ ایک سادہ اور حقیقی کہانی تھی جس کے کردار ہمارے چاروں طرف موجود ہیں اس سادہ کہانی اور جاندار کرداروں نے وارس کو پاکستان کا مقبول ترین ٹی وی سیل بنا دیا یہ ڈراما جاگیردار نظام کے نشیب و فراز دو جاگیرداروں کے مبین دشمنی با اثر خاندان کے اندرونی جھگڑوں اور اسی نظام سے جڑی سیاست کی حقیقی تصویر پیش کرتا تھا جس میں ذاتی مفادات کو ہر رشتے اور ہر شیعہ پر فوقیت دی گئی اس ڈرامے کو ایک اور عزاز حاصل ہوا کہ اس ٹی وی سیل کو چائنی زبان میں ڈب کر کے وہاں بھی آنئر کیا گیا اور یوں محبوب عالم عرف چودری حشمت خان چائنہ میں بھی بہت مقبول ہوئے اس کے بعد بھی محبوب عالم نے شو بیس کے مختلی پروجیکٹس میں کام کیا مگر شہرت پر پہچان اسی ڈرامے کی بدولت ملی محبوب عالمیں تقریباً پچاس کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے جن میں اردو پنجابی سرائکی اور پشتو فلمیں شامل ہیں ان میں بے شمار ٹی وی ڈراموں میں اپنی فن کا لوہا منوایا جن میں چند مشہور ڈراموں کے نام ہیں ڈراما سیل وارس اندھیرہ اجالا ڈراما سیل اندھیرہ اجالا انیس سو چوراش میں ریلیز ہوا یہ ٹی وی سیل بھی بہت کامیاب ہوئی ڈراما سیل سمندر دہلیز وقت اور پیاس ڈراما سیل پیاس میں محبوب عالم نے ملنگ بابا کا ایسا روپ اپنایا کہ دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ محبوب عالم ہے ڈراما سیل وارس ایک ایسا ٹی وی سیل ہے جس کو دیکھنے والے آج تک نہیں بھلا پائے اور آج تک یہ ڈراما دیکھا جاتا ہے نئی نسل بھی ڈراما سیل وارس کو بے حد پسند کرتی ہے یہ پی ٹی وی کا سنہرا دور تھا آج کل کے ڈرامے جن میں بے حیائی بے شرمی اور عشق و محبت کے سوا کچھ نہیں مگر ستر اسی اور نوے کی دہائی کا ایسا دور تھا جس میں ٹی وی ڈراموں کے ذریعے معاشرتی مسائل کی نشاندہی برائی سے اگاہی اور بازابتہ زنگی گزارنے کا بہترین سبق ملتا تھا اور انہی ڈراموں کی وجہ سے معاشرت میں مصبت اثرات بھی پڑتے تھے اداکاری کیا ہے کیسے کی جاتی ہے اگر جاننا ہو تو پی ٹی وی کے پرانے فنکاروں کی اداکاری کو دیکھ لیا جائے جن میں ایک بہت موت بر نام اداکار محبوب عالم کا بھی ہے محبوب عالم نے اپنے ہی خاندار میں شادی کی جس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا اس اکلوتے بیٹے کا نام ہے شاہ نواز نوے کی دہائی کی شروعات میں جب فوٹی پلس کے ہوئے تو ہارٹ پرابلم ہو گیا اور یہی بیماری موت کی وجہ بنا مورخہ 18 مارچ 1994 کو حرکتے کلب بند ہو جانے کی وجہ سے جوانی میں ہی صرف 46 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے ان کو ابائی قبرستان علاقہ ٹنڈو گلام علی ہیدر آباد میں سپردخواہ کر دیا گیا یوں پاکستان کا بہت ہی مجھا ہوا فنکار صرف زندگی کے 46 برس جی کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک محبوب عالم کے تمام گناہ معاف فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی